مدین، نواب شاہ، سانگر، ٹرنٹو، علائیات، مرپول خاص خیرہ کرنے رہے ہیں متاثرین میں سب سے زیادہ بری حالت نچلی ذات کے نمو کی دیا اور اپنے صاحب کا ڈوپر سیرز بخاص کی کسید میں دیر خصوصی کو بچایا جا سکتے ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ دوپر ٹیمسید میں پریدوں کی مور کا سبب ہوتا ہے پچیس ہزار جاندوں کے لیے پورا اور میڈزر گیمس کا آج ناکار پڑا گیا اس سب کی جاندوں نے وہ کہو بھی صحیح ماتونہ کو ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوپاردہ میں کشک سالے سے مدینے کیسے ہی یہ بیمار ہے اور یہ انسانوں میں کیسے ٹرانسور ہوتی ہے جو اس کا ٹھوپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ٹھانوں میں جاتی ہے اگر وہ اس کا ٹھوپ بیسے بھی میں مارک کو لگ جائے اور میں مارک میں زکم ہو تو پھر بھی یہ بیماری کو یہ ضروری نہیں ہے انسانوں کو کٹے ہی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جب آپ اسی لوگ کو ہندن کریں تو پروٹیکٹیو بلاؤ سمجھے راستعمال کریں اس کے علاوہ تو ایسے ہی لوگ اگر جنوروں کو کٹ لیں تو پھر یہ جنوروں میں بیماری ترانسور ہو جاتی ہے لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ لوگ بابلے جنور کو بھی کسانیوں کو بیچ لیتے ہیں اور اس کا گوشت لوگ کھا لیتے ہیں اس وجہ سے یہ بیماری انسانوں میں بھی چلی جاتی ہے اس کو ڈیہبیلیوٹیشن آف سٹیڈ آوٹ آف سٹیڈ آوٹ کو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پالتوسہ جنور ہے گلی میں پھر رہا ہے اندھر ہے کسی لیکن اپنی لائیس میں میں نے یہ پھیل کیا ہے آپ کے گلی میں اگر یہ کتا ہے اس لوگ گر پر رہا ہے ہم ست لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ عوارہ ہے اس کا کوئی معلوم نہیں ہے لیکن یقین کریں وہ کتا اپنے آپ کو یہ فیل کر رہا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پورے محلے کی نگمانی کر رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ وہ کچار رہا ہوتا ہے جو بلی وہاں سے گزر رہے ہیں حالانکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کا کوئی معلوم نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ میں ہم ست کا نگمان سمجھتے ہیں باتر صاحب کو دے دیں وہ باتر صاحب جو بن جائے گا لیکن سٹیڈ آوٹ میں وہ اس گلی میں مجھے گا ابھی جہاں نہیں چھوڑے گا اس کے لوگوں کو دے دیں سال 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 وہ پورے کر لے گی مگرہ جبھی کرے گا اور ہم پورے ملے والے سید میاں چردوں پتار مامو کانچن گھردالوائی میں جھنگ تک کے لوگوں پاہاں ساہر کر لے یہ واحد دسٹکٹوں کا دیکھ سکتے ہیں جس کا پہلا وائلہ بار کھلے جاب میں یمیک ہے اور انشاءہ اس کو انکلیل وائلہ پارک سے ضرور ڈبلیئر کر دیا جائے کیونکہ ایمن نے ساہا جو کہنا کارلہ بڑی انٹریسٹڈ ہیں انہوں نے اس مسئلے میں فش ایمکوریم اس کا وہ نیا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے سنیک ہوس مر رہا ہے امان میں فن لیڈ بھی مر رہا ہے چاری کرنے زمین مزید مین اس کو مل رہی ہے جس سے وائلہ ایپ اور زیادہ اٹریکٹیب ہوگی اس کے ساتھ ساہاں بھاگڑ پائیڈا کارک میں گوینر صاحب کی انٹریسٹ چلی سباک صاحب کی انٹریسٹ سے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے جس پہ ہم نے کسی من دیج دیا ہے اس میں بھی بہت اچھی لائن سپاری وہ اینگولیٹ سپاری اور اساس اس کے بڑھ کے تپ پہلے دیں اور پوسرک اچھی قسم کی بھی وہاں پہنڈری وال اور اساساس گیٹ یہ بہت کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے اور زیادہ ہمارا وائل ایپ جانتا ڈسٹرکٹ اوبا میں خاص طور پر بہت اچھا ہوئی ہے اگر آپ سلیکٹر کرنا ہے تو جتنے سپریے ڈاغ آپ کے مارس ہیں کیوں نہیں ہم اکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں کتنے کنٹیز آپ کے پاس ایسے ہیں جو روک بیٹیوز کر رہے ہیں آپ کو موٹر کے مارے ہیں کہ آپ کو روک نہیں کر رہا تھا سپریے ڈاغ کو کس طرح بچانا ہے یہ ایک سینس ہے جو ہم نے کندی جا رہی ہیں اور ان سے فیدہ لینا ہے نہ کہنے پہ شورٹ کرنا ہے اگری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا جاتا ہوں اگر آپ انفیکسنیٹڈ ہے رشن کو گھر میں رکھا ہوا ہے گلی میں عوارہ ہے دونوں ہی رسک ٹھیکٹر ہے دونوں ہی ہمارے لیے ایک خطرہ ہے ہمارے لیے سے براہ انسانوں کے لیے پلس ہمارے بیری انجورس کے لیے ہمارے دوسرے جاند رسک میں لائشتہ کہتا ہوں اس میں ہماری گائے ہے بینس ہے بیڑ ہے جدہ ہے تو یہ رسک ٹھیکٹر ہے ہمارے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی ہمارے جاندوں کے لیے صرف پرمیرشن ہے جب پراؤلم آگیا سمٹم زبیر ہو گئی تو وہ نہ انسان بسکتا ہے نہ جاند بسکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا دور کریں یہ پلسٹاک والے ہمارے ٹھیکٹر سا بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیکٹر سا بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جب اتنامک لاؤسس ہے دیباری کے وجہ سے وہ اربار بہلے ہیں جس میں ہم یہ میں کلپلیٹ کرتے ہیں کیونک موپر کی وجہ سے اتنا پروکشن لاؤس ہے گلگوٹ کی وجہ سے اتنامک لاؤسس کہ پاکستان دیمائی وہ موٹریٹی یہ ہے اور موٹریٹی یہ ہے سٹائلیس کے بیٹھے ہوئے یہ ہمارے پاس ایک آر ہی نہیں ہیں کہ ریبیس کی وجہ سے ہمارے کتنے جاند بر زیادہ ہو رہے ہیں میں لاؤسسا کی بات کروں مرد باوجود انہوں نے پورے پاکستان جیجا کام کیا تھا اور خاص طور پر اشفاق فتے نے اپنی زندگی دے رچ جیجے سلاف دے دوران اپنے ایم این اے گناہ دلماس صاحب سابقہ ایم پی اے بی ایر فیق صاحب شاہری امجزدی جویز صاحب انہوں نے نگرانی دے رچ انہوں نے کئی ٹرک چارے دے اور خراب دے جانبراہ باس دے لئیے اور جیجے تھے سلاف آیا سے کا اچھے لے جا کے میں تقسیم کر کے میں سمجھا کہ نہ صرف خدمت کی تھی بلکہ بہت بڑا سواب کو آیا کیونکہ اچھے تھے پٹھے جائے تھا کوئی بدباس ہے ہی کسی اور جانبراہ بکھے باتے پر شاہری امجزدی جویز صاحب کے معاین اور اپنے کیا اپنے کیا اپنے اسلام ہوگی اگر کاخی سے پہنچا ہوں اور سے پہلے میں کرافی کنس پر ہو چکی ہوگی ڈاکٹر فبرقال صاحب نے بڑی معلومات مفروض تھی جس سے یقیناً میں نے بھی کی اپنے سے کے لئے میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا اور آپ کی معلومات میں بھی یقیناً اضافہ ہوا ہوگا جہاں تک جہاں تک کرافی فانڈیشن نے کیا تو اولاد میں ہم ان کے ساتھ شامل رہے اپنی ساری امجزدی جو کرتے تھے ان کے ساتھ شامل رہے اور آج کے اس طور میں جب انسانوں کے حقوق پر بھی بات کم ہو رہی ہے تو ان حالات میں جانوروں پر حقوق کی بات کرنا یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک بہت بڑا کام ہے جس کی طرف شاید لوگ اور معاشرہ اتنی دوجہوں نہیں دیتا ایک سلوک دے رہا ہے میں دبان دے رہا ہے میں دبان دے رہا ہے میں دبان دے رہا ہے اس اچھا سلوک دے رہا ہے یہ سیسا سلوکتوں نے اس بات سے ناوے نے دے رہا ہے اس نے دو سلوک سامل رہی ہے اور اس نے یہ بھی ناوے جوڑے رہے ہیں اس وہ خیم پتا کہ اس وقت ہمہ میں نے دیگن دون دے رہے ہیں صلاف بنگان بہت سے وراغ انسانے بہت سے رہے ہیں ہے تو کچھیں کاملے کچھیں کر کے اس راتحہ بھی رہنا نہیں پھر آتھا جانرہ آباد سے بہت بلدنے کی سینا نہیں جانرہ آباد سے ایک چیز جہاد کی تا